اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ایک بار پھر ویلکم بیک آج ہم آپ کو پڑھائیں گے بوہرس اٹامک موڈل جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پلانکس کانٹم تھیوری پڑھی تھی اس سے پہلے ہم نے ریدر فورڈ موڈل پڑھا تھا آج ہم ریدر فورڈ موڈل سے اپنی آغاز کرتے ہیں ریدر فورڈ موڈل میں جو نقص ہمیں نظر آیا تھا اس کا جواب آج آپ کو بوہر پروائیٹ کرے گا بوہر کی آٹامک موڈل میں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ریدر فورڈ کی طرف جانا پڑے گا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں ریدر فورڈ کے موڈل میں ریدر فورڈ نے یہ کہا تھا کہ ایک ایٹم کے اندر مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایٹم ہے اس ایٹم کے اندر اس نے کہا تھا کہ الیکٹرون کیا کرتا ہے الیکٹرون ریوالو کرتا ہے اس طرح سے ریوالو کرتا ہے گھوم رہا ہے الیکٹرون گھوم رہا ہے تو اس پہ ایک اتراز یہ ہوا کہ اگر الیکٹرون گھوم رہا ہے تو گھومنے سے کیونکہ یہ چارچ پارٹیکل ہے جو چارچ پارٹیکل ہوتے ہیں جب وہ ریوالو کرتے ہیں تو وہ انرڈی ریلیس کرتے ہیں یہاں سے کیا ریلیس ہو رہی تھی انرڈی میں آپ کو مزید ایک بات بتاؤں سارا جو مسئلہ ہے وہ انرڈی کا ہے چاہے آپ فیزکس میں ہیں چاہے آپ کیمسٹری میں ہیں اس انرڈی کا کونسپٹ جب تک آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا آپ ہر جگہ ہر وقت میٹرک میں ایف ایس ای میں آگے جگہ پریشان نہ ہوگے انرڈی کے اوپر اور فیزکس میں میں نے زبردست قسم کی ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے انرڈی کے حوالے سے وہاں سے جسم کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا تو بڑا چاہوگا بہرحال سارا گیم انرڈی کا ہے الیکٹران ریوالب کر رہا ہے انرڈی ریلیز کر رہا ہے تو جیسے جیسے انرڈی ریلیز ہو رہی ہے یہ جو الیکٹران ہے یہ آہستہ آہستہ سینٹر کی طرف آنا شروع کرے گا تو یہ الیکٹران آہستہ آہستہ سینٹر کی طرف آئے گا ٹھیک ہے اس کے جو آر بٹ ہے اس کا جو راستہ ہے وہ آہستہ آہستہ سینٹر کی طرف آئے گا تو چونکہ یہ مسلسل انرجی ریلیس کرتا ہو رہے گا انرجی ریلیس کرتا ہوا آخر کار یہ نیوکلیس میں آکے گھر جائے گا اور اس طرح کے ایٹم کو ہم بولتے ہیں کولیپس ہو گیا ٹھیک ہے ایٹم تو بالکل کولیپس ہو گیا کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں بھی انرجی ریلیس کر رہا ہے یہاں بھی وہ انرجی ریلیس کر رہا ہے تو انرجی ریلیس کرتے 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 آخر کار اس کو کولیپس ہونا چاہیے لیکن حقیقت میں ایک ایٹم کولیپس نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے اس کے اندر کچھ میکنزم تو ہے جو انسان کو اس وقت پتا نہیں اس سوال کا جواب آپ کو بوہر آپ پروائیٹ کرے گا ٹھیک ہے؟ سو آئیے بوہر نے جو مرڈل بنایا تھا اس میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے ذہن میں ابھی میں رکھنا چاہتا ہوں electrons only exist کرتے ہیں quantized energy levels میں یہ جو لفظ quantized ہے quantized کا مطلب یہ ہے fixed energy والے orbits مطلب وہ راستے جہاں پر electron چکر لگا رہے ہیں ان راستوں کو orbits کہا جاتا ہے اور ان orbits کے ایک خاص fixed energy ہوتی ہے یہ میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں دیکھیں سپوز ہمارے پاس ایک ایٹم ہے یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے یہاں سے ہم nucleus draw کر لیتے ہیں اب اس کے آس پاس ایک orbit ہے یہ ایک راستہ ہے جس میں electronیں revolve کرنا ہے اس راستے کی ایک fixed energy ہے ہم آپ کو بتانے کے لیے آسانی سے سمجھانے کے لیے میں یہاں پر اس کی energy لے دیتا ہوں کہ let's suppose اس کے جو energy ہے وہ 4 ہے اس کی energy 4 ہے اب اس کے بعد جو دوسرا orbit ہے جو second orbit ہوگا اس کی اپنی energy ہوگی let's suppose اس کی energy ہم لوگ 12 لکھ لیتے ہیں اس کے energy 12 ہے اس کے بعد ایک اور orbit draw کر لیتے ہیں ایک اور orbit draw کر لیتے ہیں تیسرا orbit ہوگا اس کی energy let's suppose ہم 20 کر لیتے ہیں اور آخر میں جو orbit ہے let's suppose اس کو ہم لوگ 30 کر لیتے ہیں quantized energy levels کا مطلب یہ ہے کہ ایک atom میں ہر طرح کے energy والا orbit نہیں ہوگا اب یہ چار orbit ہے تو ایک energy چار ہوگی ایک کا 12 ہے ایک کا 20 ہے ایک کا 30 ہے تین والا ایسا orbit نہیں ہوگا جس کی energy 3 ہے ایسا کوئی orbit نہیں ہوگا جس کی energy 11 ہے یا 13 ہے یا 5 ہے یا 6 ہے یا 21 ہے یا 19 ہے اپنی اپنی مرضی کے energy والے orbits نہیں ہوں گے orbits ہوں گے تو ہر orbit کی fixed energy ہوگی اس concept کو کہتے ہیں quantized تو واقعی میں atom کے اندر جو orbits ہیں وہ quantized ہے یعنی ہر orbit کا ایک خاص energy ہے دوسرے orbit کا بھی ایک خاص energy ہے تو اس طرح کے جو permitted levels ہیں ان سے ہٹ کے کوئی دوسرا energy level نہیں ہوگا اب بہر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ electron انہی orbit میں revolve کر رہے ہوں گے لیکن ابھی تک اس مسئلے کا حال ابھی آیا نہیں ہے چلے میں بتاتا ہوں اس نے کچھ points دیئے points میں سے اس کا جو سب سے پہلا point اس نے دیا کہ electron revolve کر رہا ہے point number 1 اس نے کیا کہا electron revolve کرتے only in only one of the circular orbits with fixed energy مطلب بہت سارے orbits ہیں electron ان میں سے کسی ایک orbit میں revolve کر رہا ہوگا ایسا ہی ہوتا ہے جب تک electron کسی ایک orbit میں revolve کر رہا ہوگا یہ نہ تو انرجی ریلیس کرے گا اور نہ یہ absorb کرے گا یہ اس نے پہلا point ہمیں دے دیا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کریں electron neither emits nor absorb energy until and unless it is revolving in the fixed energy orbit مثال کے طور پر let's suppose electron یہاں پر ہمارے پاس ایک electron ہے e اور suppose یہ پہلا نہیں یہ دوسرا شل ہے دوسری orbit میں electron جب تک revolve کر رہا ہے اس لیول کی اس orbit کی اس راستے کی energy چونکہ fixed energy ہے fixed energy کی بنا پر electron جب تک ادھر گھوم رہا ہوگا کوئی energy release نہیں ہوگی تو اس سوال کا مسئلہ ہی پہلے سے خاتم ہو گیا جب تک electron ایک quantized energy orbit کے اندر گھوم رہا ہوگا جو اس کا اپنا گھر آپ سمجھ لیجئے کوئی energy نہ تو اس سے release ہوگی نہ absorb ہوگی تو پھر سوال یہ ہے کہ energy release کب ہوگی absorb کب ہوگی کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ گھومتا ہوا charge particle energy release کرے گا تو پھر یہ کب release کرے گا اس کا جواب اس نے دے دیا ہے تیسرے point پہلے جب پہلا point ہو گیا دوسرا point ہو گیا تیسرا point ہم آپ کو اتاتے ہیں energy release ہو جائے گی absorb بھی ہو جائے گی only کب جب ایک electron jump لگایا گا jump یہ زبدس بات ہے jump جب ایک electron jump لگایا گا ایک orbit سے دوسری orbit میں jump لگایا گا سو آپ jump کیسے ہو سکتا ہے ایک بات یاد رکھے گا نیوکلیس کے ساتھ ساتھ جو orbit ہے اس کی energy کم ہوگی آپ تھوڑا دور جاؤگے اس کی energy زیادہ ہوگی اور دور چلے جاؤگے اس کی energy اس سے بھی زیادہ ہوگی اور دوسرے جاؤگے اس کی energy اس سے بھی زیادہ ہوگی تو یہ کنسٹ یاد رکھے گا اب electron اگر jump کرے کس ایک energy سے دوسرے energy میں orbit میں suppose ہم اس electron کو suppose this is orbit number one orbit number two orbit number three orbit number four suppose ہم اس کو jump کرا دیتے ہیں یہاں سے two سے لے کر کہاں پر three تک جب ہم یہ jump لگائے two سے three تک جب یہ آئے گا یہاں پر یہاں پر آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت یہ energy کو absorb کرے گا باہر سے کیا کرے گا energy کو یہ absorb کرے گا اگر آپ نے energy پلس کا سائن دیتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ energy provide کروگے ایک atom کو energy آپ باہر سے provide کروگے تو یہ جو electron ہے یہ یہاں سے jump کر کے اس energy میں آ جائے گا میں آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں اس orbit میں energy 12 ہے اس orbit میں energy 20 ہے تو آنکھیں بند کر کے مزاک مزاک میں کسی بھی طرح کی energy آپ provide کر کے یہ ایسا ممکن نہیں ہے آپ کو اتنی energy provide کرے گی کرنا ہوگا آپ کو اتنا energy provide کرنا ہوگا کہ اس energy سے یہ electron اس orbit کے اندر exist کر سکے اور وہ condition پورا کر سکے کیونکہ اس orbit میں آنے کے لئے electron کو 20 energy ہونا ضروری ہے 20 joule کا energy ہونا ضروری ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں کام ہم کیسے کریں گے ان کا difference نکال دیں یہ ان کا difference آپ نکال دیں 20 اور 12 کا difference کتنا آئے گا 8 آئے گا ان کا difference ہے so you سمجھ لیجئے کہ یہ والا یہ آپ کا E 2 ہے اور یہ آپ کا E 1 ہے ٹھیک ہے so اب 8 کا difference آ رہا ہے یہ جو آپ energy باہر سے دے رہے ہیں یہ آپ 8 کی energy آپ provide کروگے 8 joule کی energy میں سال کو تو آپ 8 joule کی energy provide کروگے تب یہ electron جو ہے یہ یہاں سے jump لگائے گا اگر آپ نے 7 جول کی provide کر دی تو یہ نہیں ہے کیونکہ difference کو دیکھنا پڑے گا اگر اس نے 12 energy والے orbit سے jump لگانا ہے 20 میں آنا ہے تو آپ نے اس کو اتنی درجی دینی ہے تاکہ ان دونوں کا difference جتنا ہے اتنا energy آپ provide کنا پڑے گا اب آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا electron یہاں پر گھوم رہا ہے آپ چاہو تو اس کو jump لگا سکتے ہیں جو آپ 4th orbit ہے 4th orbit میں لانے کے لئے آپ دیکھنا کہ ان کا difference کتنا ہے 30 اور 12 کا difference کتنا ہے آپ چیک کر مجھے بتا دیجئے 30 میں سے 10 نکال دے 20 پچے 12 نکال 18 نکل اگر حساب میرا صحیح ہو 18 جول کی energy اگر آپ provide کروگے تو اس وقت آپ کا یہ 30 ہے یہ آپ کا E 2 ہے اور 12 ہے یہ 2 1 ہے 2 minus 1 جو بچتا ہے اتنا energy آپ provide کروگے تو یہ یہ پر آئے گا کیونکہ سب کچھ quantized ہے اپنی مرضی والا game نہیں چلتا تو energy absorb کب ہوگی جب ایک electron lower energy orbit سے higher energy orbit پہ جائے گا کب lower energy orbit سے یہ کھا پہ jump لگا گا higher energy orbit پہ جب یہ جائے گا تو energy absorb ہوگی اب energy release کب ہوگی وہ بہت آسان energy تب release ہوگی جب آپ suppose کرتے ہیں یہ جو آپ orbit number 3 ہے یہاں پر electron پڑا ہوا ہے suppose یہاں پر ہمارے پاس electron پڑا ہے orbit number 3 میں اب اگر یہ electron یہاں سے jump کر کے یہاں پر آجائے اتر آجائے orbit number 2 میں آجائے تو اس وقت کیا ہوگی اب یہ high energy low energy ہے تو اس وقت پھر کیا ہوگا اس وقت energy جو ہے وہ کیا کرے کی energy release ہو جائے کی ایک خاص amount کی energy ہو جائے بس ہر طرح کی energy ہوگی وہ energy کیسے ملے گا difference of the two orbits تو یہاں بھئی اپ e2 ہوگا e1 e2 minus e1 e2 minus e1 20 ہے 20 ہے اور اس کا کتنا ہے 12 ہے تو 8 جول کی energy ہو جائے جتنی energy lower orbit سے جانے کے لیے absorb ہونی تھی اتنی energy ہو جائے گی جب وہ اس orbit سے پیش لیے آج جاتا ہے so this all this fixed energy concept ہے right so یہ تھا آپ energy absorb اور release ہونے کا process تھا right یہ کیا کرے the released اور absorbed energy is equal to e is equal to e minus e 1 اس کو delta e بھی تولیخ سکتے na change energy delta e is equal to e 2 minus e 1 یہ جتنی energy absorb ہوگی یا release ہوگی وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا تو آپ یہ لے change energy is equal to e minus e 1 جو بھی orbit ہوگا اس کے energy سے minus کر دیں آپ کو answer آجائے گا وہ ہی energy ہوگی اچھو مزے کی بات یہ planx کی تھی تھی اس نے delta ایک formula کی ہے edge and frequency مطلب یہ جو difference آئے گا وہ بلکل اس کی equal ہوگا اگر آپ planx constant اور اس orbit کے اندر اگر آپ اس کی frequency note کروگے تو یہ بلکل اس کی equal آ جائے گا بہرحال اس کی طرف آج آپ لوگ دھیان نہ دیں صرف اتنا دیکھ لیں کہ کتنا elektron can revolve in those orbits having fixed energy concept اب ایک اور چیز fixed angular momentum fixed angular momentum اب angular momentum فیزیکس والی بات بات آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں momentum کیا چیز ہے اگر آپ کے پاس کوئی ball ہے اس کا کچھ نہ کچھ mass تو ہوگا کوئی گیند ہے کچھ ہے آپ کے پاس کوئی ball ہے اس کا mass ہے اور یہ چل رہا ہے move کر رہا ہے کسی velocity سے 5 meter per second 10 meter per second 20 meter per second کسی رفتار سے move کر رہا ہے کوئی بھی object جس کا ایک خاص وزن ہو اور وہ سفر کر رہا ہے وہ travel کر رہا ہے کسی خاص velocity سے تو اب ان دو چیزوں کا جو product بنے گا یعنی mass اس چیز کا mass multiply by اس چیز کا velocity ٹھیک ہے یہ ہمیشہ ہمیں کیا دے گا یہ ہمیشہ ہمیں ایک physics کا ایک term دے گا جس کا نام momentum ایک انسان بھی جب جا رہا ہوتا ہے تو انسان کا بھی ایک momentum ہے ایک baller جب ball کرتا ہے تو committer بولتا ہے with great momentum مطلب baller جو ہے کیونکہ baller کے پاس mass ہے جسم کا mass ہے اور وہ velocity سے چل رہا ہے so بہرحال یہ just momentum تھا اب اگر کوئی چیز ایک دائرے میں گھوم رہا ہوگا کسی دائرے میں سپوز یہ ایک دائرہ ہے اس دائرے میں بھی کوئی چیز گھوم سکتا ہے اگر کوئی چیز یہاں پر گھوم رہا ہے اس کا mass m ہوگا اس کی velocity ہوگی physics first year میں اس کو angular velocity کہیں گے لیکن خیر آپ اس کو جس velocity کہیں گے تو اس ادھر بھی وہی momentum ہے لیکن چونکہ یہ ایک دائرے میں گھوم رہا ہے تو دائرے کا ہمیشہ یاد رکھ کہ دائرے کا center بھی ہوگا تو mass جدھر ہے اور center کے درمیان فاصلہ تو radius بھی ہے r ٹھیک ہے نا تو اس وقت اس object کا بھی momentum ہے لیکن اس کا نام angular momentum تو momentum اور angular momentum میں صرف اتنا فرق ہے کہ momentum میں آپ نے mass velocity سے multiply کیا angular momentum میں آپ mass velocity تو لیں گے angular momentum میں بس ایک نیا چیز ہو رہا ہے تو اب دیکھو آپ کا electron ایک particle ہے اس کا ایک mass ہے اس کی velocity ہے تو electron کا بھی angular momentum ہو گا لہذا ایک atom کے اندر electron اس اس orbit میں گھومے گا جس کا fixed angular momentum ہو ایک atom کے اندر جتنے بھی orbits ہیں electron صرف اس orbit میں ہی گھومے گا جس کی ایک fixed angular momentum ہو یہ ہر طرح کے angular momentum والے orbit میں نہیں گھوم سکتا ویسے کوئی بھی atom کے اندر جتنے بھی orbit ہوں گے ہر orbit کا ایک fixed angular momentum ہوگا میں بتاؤ کیسے سرہ اس کا فارملا ہوگا mvr mvr is equal to n h upon 2 pi n کیا چیز n یہا پر quantum number کو شکر تو quantum number میں بتاؤ گا لیکن یہا پر اس کی value ہے 1 دوسرا تیسرا چوتھا اگر electron یہاں پر گھوم رہا ہے پہلے میں گھوم رہا ہے پھر آپ لوگ یہاں پر کیا کروگے پھر آپ لوگ اس کی جگہ n h upon 2 pi 1 h upon 2 pi لکھیں گے اگر آپ کا electron یہاں پر دوسرے orbit میں گھوم رہا ہے تو پھر اس orbit میں گھوم رہا ہے تو اس کا angular momentum کیا ہوگا 3 h upon 2 pi یعنی صرف ایک factor ہے وہ کون سا factor h upon 2 pi یہ بار بار repeat ہو رہا ہے تو اس ہی integral multiple آیا آپ اس factor کے ساتھ نمبر بڑھا رہے 1 لکھ رہے اس کے ساتھ 2 لکھ رہے جو بھی orbit بڑھتے جائیں آپ اس factor کو multiply کریں یہ number اس کے ساتھ 1 2 3 کے ساتھ اب دیکھیں اگر آپ ایک مثال بتاتا چلوں suppose کرتے ہیں کہ plunks constant کی value 20 کر دیتے ہیں 20 کر لیتے بہت زیادہ کر دیا 4 کر لیتے چلوں ٹھیک ہے یا 10 کر لیتے 10 plunks constant کی value ہے اپنے آپ سے بتا رہوں اور 2 کی value تو 2 ہے پائی کی value کم لوگ پی 3 4 لیتے 2 لیتے 2 2 2 2 2 is equal to 4 اب آگے H 10 ہے plunks constant کی value suppose